حسن علی جو ہے وہ ایزا بیک اپ ہے ہارس راوف کے اور یہ کلیریٹی حسن علی کو بھی دی گئی ہے عثمان خان کو ہم لوگ اس لیے لے کر آئے تھے کہ بھی بلیو کہ ہم سب ایک پیچ پر رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ٹیم کی پرفارمس اور باب رازم اچھا پلیئر ہوئی اڈرائز کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سعاد اباسی میں ساتھ موجود ہیں ان سعید اور پاکستان ٹیم کی جو سکورڈ اس کا اعلان ہو چکا ہے اور کافی تنقید کی جاری ہے سکورڈ پہ ہمیں دیکھا سوشل میڈیا پہ بات کریں گے سینئر سپورٹ جنرلیس آنس سے انس آج جو ٹیم آنسمنٹ ہوئی چار بندوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی پہلے اس پہ بھی تنقید ہو رہی تھی دیکھیں ساتھ پاکستان ٹیم کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ پاکستان ٹیم کی حالت ایسی ہے جیسے کہ میری حالت ہے جو ہے وہ گردن میری ہلتی نہیں ہے اور بال میرے سفید ہو گئے ہیں اور کمر جو ہے وہ میری سیدھی نہیں ہوتی ہے اور جب میں چلتا ہوں نا تو مجھے جو قرال پڑتے اور دور سے مجھے نظر کچھ نہیں آتا تو یہ کہہ سکتے کہ پاکستان ٹیم بھی ایک ایسی ہے ٹونڈی ٹیم ہے پاکستان ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے اس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے میں نے ایک ایگزیمپل دینے کے لیے جو اس کو ایک تشبیح دینے کے لیے لیکن کیا ایگزیمپل دی ہے میں تو آپ تو خوش ہو گیا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے اچھا تو اب بات کریں گے جو پاکستان ٹیم کے حوالے سے جو پریس کانفرس کی گئی ہے اور کہا گیا جی یہ بڑا زبردست ہے وہ بڑا زبردست پلے تھا یہ بہت اچھا ہے میں اسمان خان سے شروع کروں گا کیونکہ وہ کافی زیادہ ہائلٹ کیے گئے تھے اور ان کو یو ایک ریکٹ کی جانب سے ان کو واپس لائے گیا پاکستان ٹیم کے کیم میں ڈالا گیا پھر اب جو ہے پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم میں ڈالا گیا اور اب اتنا اچھا پر فارم نہیں کر پائے نیوزیلینڈ سیریز میں بھی اور اس کے بعد اب ان پر پریشر بھی ڈالا جا رہا کہ پر فارم بھی کریں ہمارے پاس پہلے چھے اوپنر ہیں ٹھیک ہے اوپنر اتنے زیادہ ہیں ایک ایک ہی طرز کے اور جو بولر بھی مار پاس ایک ہی طرز کی ہیں جو میڈل آرڈر ہیں وہ ہمارا جو پرانا مسئلہ چلتا رہا ہے وہ ابھی تک جو ہمارے میڈل آرڈر سمالے کے لئے لئے لڑکا نیازی نیازی تو ٹھیک ہے لیکن آزم خان بھی تو ہے نا وہ میڈل آرڈر مضبوط کر دیا آزم خان کو ایک بار پھر چانس دیا گیا ہے کیونکہ وہ نیوزیلینڈ کے سریز میں انجری کا شکار ہو گئے تھے اور ٹیم سو دراب ہو گئے تو اس کے بعد ان کو دبارہ چانس دیا گیا ہے تو کچھ ایسے رڑکیں ہیں جو پرفارم کہہ رہے ہیں حسیب اللہ محمد حاضر صاحب کافی بات ہو رہی سوشل میڈیا میں کے ان کو بے کے ساتھ میری بات سنے جب آپ پیرا شوٹر لائیں گے نا آج پاکستان ٹیم ایک اور پیرا شوٹر آئے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا تو تب جو ہے وہ دوسرے جو پلیئرز ہے جو پرفارم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا نقصان ہو گا ٹھیک ہے ان کو پرفارمنس دیں گے وہ ٹیم میں نہیں آئیں گے جس طرح عثمان خان پیرا شوٹ سے اترے ہیں سیدھا پاکستان ٹیم میں آیا پی ایسل میں آپ نے دو چوکے مارے دو چکے مارے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاکستان ٹیم میں آگئے بند کرنے ڈیویسٹک سسٹرم سب یہ بند کرنے اور یہ جو ایک میار سیٹ کیا گیا پاکستان سوپر لیگ کا اس کے بنا پر ہم نے ورلک کپ اب وہ پاکستان سوپر لیگ میں کوئی نیائر اڈگا آتا ہے وہ ایک پچاس کرے گا تین فلڈی آؤٹ دے گا وہ ٹیم میں آ جاتا ہے جو ٹیم میں سارا سا پرفارن کرتا ہے وہ ٹیم میں نہیں آتا تو وہی مثال جو ہے شورج سے وہ چلتی ابھی تک آ رہی ہے آپ دے سکتے ہیں کہ اسمان خان دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسن علی کافی تنقید کس پرامس کی بنیاد میں اسمان لی پہ تنقید نہیں کروں گا جی وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرا ہم سے بہت اچھا تعلق دیا ہے جو تنقید کر رہے ہیں وہ کری جائیں ٹھیک ہے اور لیکن اب جو بیک اپ بھی ان کو کہا جا رہا جی وہ حریص روف کا بیک اپ ہے حریص روف ایک سو پچاس کی سوپیل سے بہا کرتا ہے حریص روف ایک سو پچاس کی سوپیل سے بہا کرتا ہے سمان لی گرتے ہیں سو تیس تو یہ ان کا بیک اپ پاکستان ٹیم کا پاکستان ٹیم کا ایک شاندار بولا ہے پاکستان ٹیم کو بڑے میچے جتوائے گی ہیں ایسی سی چینپنن ٹاروی میں ایک چینپنن ٹاروی میں باکستان کو چینپنن بنایا تھا لیکن دیکھیں اب حریص روف کو لے کی کتنی کنفیوجن ہے پاکستان ٹیم کی سلکشن کو ملتی ہے جن کے بال مجھ سے ملتے ہیں سلکی سلکی والے ملے گئے اسیم جونیر وہ نظر نہیں آرے وہ شیمپو کی ایڈ میں ہیں اب یہ ہے کہ حریص روف کی میں بات کروں گا وہ یہ کہ جس طرح حریص روف کو پہلے سائلنگ کیا گیا یہی بہاب ریاض تھے کہ یہ ٹیس کو کرکٹ کو جو ہے کنٹریکٹ ختم کر دولا ٹرمپ 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 یہ وہ پیچھے پڑے جو پلیئر کے اب وہ ہی پلیئر ہیں وہ ہمارے لئے امورڈنٹ ہو گئے دو تین ماہ کے اندر اندر ہی تو یہ اس آل آباؤٹ سیٹلمنٹ جب آپ کی سیٹلمنٹ ہے گرگٹ بورڈ کے ساتھ آپ کی کپتان کے ساتھ آپ کی سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ تو آپ ٹیم میں بھی لیں گے پرفارم کریں نہ کریں آپ کا چلتا رہ گا دو پلیئر واپس آئے ہیں وہ بھی سیٹلمنٹ سے واپس آئے ہیں کوئی پرفارمنس نہیں ہے ڈومیسٹک نہیں کھیلا کوئی کرائیٹیریا پلیئر کو واپس کیسے لے کے آنا کیا ہے جو ڈومیسٹک میں مجیارہ لگے ہوئے ہیں وہ ڈومیسٹک میں پرفارم کریں گے اپنے پیسے لیں گے گھر سے لے جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرفارم میں صداح میں جو اس وقت میری بات سنیں میں بہت زیادہ مایوس ہوں اس ٹیم سے کیوں؟ اس ٹیم کوئی ٹیم بیلنس نہیں ہے اسی مایوسی کی وجہ سے آپ کی حالت ہی ہوئی ہے میری حالت تو بہت پرانی خراب ہے لیکن پاکستان ٹیم بھی بہت میرے سے زیادہ پرانی خراب ہے میری ابھی شروع ہی ہے ٹیم میں کوئی بیلنس نہیں ہے کچھ نہیں ہے ابھی ساری دنیا ٹیموں کا اعلان کر رہی ہے ورلڈ کپ ٹیم کا لیکن پاکستان ٹیم ابھی تک یہ ہی کر رہے کہ ہم دو سیریز دے کر لیں شاید کوئی ایک ہیرہ نکلے کب نکلے گا بھئی دو دو سال بعد ورلڈ کپ ہوتے ہیں پاکستان ٹیم نے انونسمنٹ کی ہے سیریز کے لیے انہیوں کو تمہارا ورلڈ کپ بھی کھلا رہا ہے یہ ہی پلیئر ہے یہ ہی پلیئر ہے اسمان خان نے کھیل لیں گے ورلڈ کپ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ان کو بھی لگ رہا ہے وہ کھیل لیں گے بہت مشکل ہے اور باقی ٹیم میں کوئی جو آزم خان ہے ان پر تو ہم کافی بات کر چکے ہیں اسامہ میر بیجی صاحب ڈراب کیے گئے ہیں چلے کوئی اتنی شاندار ان کی پرومس بھی نہیں تھی پاکستان سوبر لیگ میں ٹھیک ہے ہاں یہ سوچ کا ٹکر ہے لیکن اگر ان کو دیکھا جائے جو کہ انٹلیشن مچز کھیلیں ان میں کوئی خاص تو پرفارمنی کر پیئے لیکن ان کو دیکھیں صاحب کیا گیا اس پہ یوسف صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تین طرز کے ایک قسم کے بات کر رہے ہیں شاداو کا نام نہیں لیا لیکن وہ شاداو کی بات کر رہے تھے عبرار کی بات کر رہے تھے انہیں نے کہا کہ عبرار کو ہم نے سبقت دی ہے اسامہ میر بات سنیں مجھے جہاں تک یاد آتا جب تقریبا میں نے زیادہ ٹائم تو نہیں اس ٹیم کے ساتھ گزارا لیکن آر دس سال تو میرے بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ گزارے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب پاکستان ٹیم کی جب بھی بڑا ٹاؤنمنٹ آتا ہے کچھ پلیئر ایسے ہوتا ہوں شوہر ملے کی بات کروں گا جب بھی ٹاؤنمنٹ آتا ہوں وہ کھیلیں نہ کھیلیں ڈیشنل ڈیوٹی پر جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں لیکن وہ آٹومیٹک سیلیکشن پر اس ٹیل میں بھی کچھ پلیئر ایسے ہیں آٹومیٹک سیلیکشن ہیں ان کے پرفارمنس نہیں ہے لیکن نام بڑھا ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت سے پلیئر ہے اس نے پہ بلکل تنکید نہ کریں وہ ان کو سپورٹ کریں جسنا جیسے ہی ٹیم میں آتے ہیں سپورٹ کریں میری بات سنیں پرفارمنس نہیں ہے تو آپ کے بس بیک اپ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس بیک اپ ہے جب چارچار پانچ سال محمد آمیر کے ترلے کر کے واپس لے ہیں بھائی جانا واپس آجان کی میر بند ہے آپ کے بس ہے بھی کچھ نہیں ہے آپ میں صدرہ ملائے میں بتا رہا ہوں جو پلیئرز جمعہ اس سے نہیں ہوتا ہے ٹیم اس سے نہیں تیار کی جاتی ہے بیک اپ تو تھا ہمارے پاس ابھی دیکھیں مجھے مہران و انتاز آپ کو بیجت ہیں آپ کی حالت خراب ہی اتنی اچھی نہیں ہے کر لیں گے چلے کیا کر لیں گے تو چلے ٹیم کے جو اننسمنٹ اس نے بات کیا اور آپ نے ہمیں اپنے قیمتی رائے سے آپ نے ہمیں آگاہ کر دیا مجھے ٹیم پسند نہیں آئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی پاکستان کرکٹ ٹیم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کی ڈریکشن کیوں نہیں ہوتی ہے ٹیم کا اعلان کر دو بھائی ورلڈ کپ کی ساری دنیا نے کر دیا آپ لوگوں کو شرمیں آ رہی ہیں ہمیشہ ایسی جو تھا باکستان یہ آخر تک چانس لیتے ہیں اور مجھے بتا دوں وہ وہ ٹیم ہے جو اینٹ تک ٹیم کا اعلان کر رہے گی دو دن پر دو چینیز کر دی اتنے گنفیوز ہیں آپ لوگ اتنے گنفیوز ہیں سمجھ سے باہر رہ گئے اعلان کر دیا افٹینڈیا نے اعلان کر دیا افریقہ نے اعلان کر دیا وہاں سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں میں ان کی پریس کانفر جب دیکھ سنتا ہوں عبدالرزاق کی یوسف کی محمد یوسف کی بہاب ریاض کی یہ وہی جو لوگ ہیں جو کچھ دن پہلے بابا رازم کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اب کچھ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہلے اپنی زبان تو پکی کر لو ایک ان کا زبان بھی پکی نہیں ہے انگر دماغ بھی پکا نہیں ہے ان کے قلفات بھی پکے نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ کچھیں ہیں تو اس لیے اپنی ایک ڈریکشن کلیر کر لیں کہ یہاں ہم کہیں گلت کو کہہ دیں گلت کے اور صحیح کو صحیح کہیں پھر اس پر ڈٹے رہیں بابا رازم کے بارے میں مجھے آپ مجھے یاد ہے کہ پچھلی پریس کانفرز میں رزاق سے سوال ہوا تھا کہ بابا رازم پر آپ نہیں بات سنیں پرانی بات نہ کریں نہیں بات میں کرو یہ آپ کی بات سے بات سنیں بابا رازم کے بارے میں جو آپ بات کیا انہوں نے بابا رازم سیکھ رہے ہیں بھائی وہ نہیں سیکھ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ سیکھ بھی نہیں ہیں کی نہیں آپ ہر پرس کو بہتری آ رہی ہے اس کو ٹائم ہوگا ہے اس پلیئر کو دو باتیں بہتری آ رہی ہے جب آ رہیں گے تو کہیں گے یہ دو باتیں ہمیشہ ملتی ہیں آپ نے ہماری افتی کو سنیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں لازمین کیمتی رہ سے کیجئے آپ کیا رائے آپ کیا کہیں گے پاکستان ٹیم کیلئے سیکشن کی گئی ہے ممکنہ طور پر یہ ہی سکارڈ ہوگا ورلڈ کپ کے لئے بھی ایک ادھی چینج ہو سکتی ہے اور ہاری صرف کے حوالے سے یہ کہ ان کی فٹنس میں بہتری آ رہی ہے انہیں بولنگ شوئی کر دی ہے چیف سیلیکٹر اور سیلیکن کمیٹی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے آزم خان کا بھی یہ کہا گیا لیکن دیکھیں آپ سارے ٹونڈے شروع میں ہی کہہ رہی ہے ٹیم ٹونڈے پلیئے ہیں ان کا اندازار ٹونڈے ٹھیک ہو جائیں اور یہ ورلڈ کپ کھیل لیں ہمیشہ سے اس طرح ہی ہوتا ہے ایک ادھا ٹونڈا دو ٹونڈے ہمارے ٹیم میں لازمی ہوتے ہیں انفٹ لازمی ہوتے ہیں ہم اندازار کرتے ہیں یہ شہزادہ جیتے گا یہ شہزادہ ٹھیک ہوگا تو پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو لتیفیں ہیں وہ چلتے رہیں گے ہمیں اپنے کیمٹیرے سے بہت ضرور گا کیجئے گا بہت شکریہ آپ کو